بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویلکم ٹو پاپلے ٹی وی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور آپ کی وسیعت حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام شیس رکھا شیس کے معنی ہے اللہ کا عطا کردہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام شیس اس لیے رکھا کہ یہ حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے تھے حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نکل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کل ایک سو چار صحیفے نازل کیے جن میں سے پچاس صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کا وسیعت فرمائی اور دن رات کے اوقات کی تعلیم دی ان اوقات کی عبادات سکھیں اور ایک بڑے طوفان کی پیشنگوئی کی کہا جاتا ہے کہ تمام اولاد آدم کا نصب حضرت شیس علیہ السلام تک پہنچتا ہے کیونکہ حضرت شیس علیہ السلام کے علاوہ تمام اولاد آدم وفات پا گئی تھی واللہ ہو عالم حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال جمعہ کے روز ہوا فرشتے آپ کے لئے جنت سے خوشبو اور کفن لائے اور آپ کے بیٹے شیس علیہ السلام سے تازیت کی ابن عساق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی وفات پر سورج اور چاند مسلسل سات دن سات رات تک گہنے رہے اور ان کی روشنی مان پڑ گئی عبداللہ ابن احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم سے خدبہ بن خالد نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حماد بن سلمہ نے بیان کیا انہوں نے حمید سے انہوں نے حسن بسری سے اور انہوں نے یحیاء بن زمرہ سعادی سے نکل کیا کہ میں نے مدینہ منورہ میں ایک بزرگ کو دیکھا جو لوگوں سے باتیں کر رہے تھے میں نے ان کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے جنت کا پھل کھانے کی خواہش ظاہر فرمائی بیٹے آپ کے لئے پھل لینے گے تو رستے میں ان کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی ان کے پاس کفن اور خوشبو تھی ساتھ ہی کلانڑیاں بیلچے اور ٹوکیاں تھی فرشتوں نے ان سے پوچھا آدم کے بیٹوں کہاں جانے کا ارادہ ہے اور کیا تلاش کر رہے ہو انہوں نے جواب دیا ہمارے والد آدم بیمار ہیں اور جنت کا پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہیں فرشتوں نے کہا واپس چلو بس تمہارے والد کا وقت پورا ہو چکا ہے فرشتے آدم علیہ السلام کے پاس آئے تو ہوا علیہ السلام نے انہیں بچان لیا اور آدم علیہ السلام کی اوٹ میں ہو گئی آپ نے فرمایا میرے پاس سے ہٹ جاؤ میں تم سے پہلے پیدا ہوا ہوں میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان رکاوٹ مت پیدا کرو فرشتوں نے آپ کی روح قبض کی کفن پہنایا خوشپور لگائی گڑا کھوڑ کر لہت بنائی اور آپ کی نماز جنازہ ادا کی پھر آپ کو قبر میں رکھا اور اوپر سے مٹی ڈال دی اور آدم علیہ السلام کی بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہا میت کو دفنانے کا یہ طریقہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اشارت نکل فرمایا ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام پر چار تکبیریں کہیں آدم علیہ السلام کے دفن کے بارے میں ایک تلاف ہے مشہور یہ ہے کہ یہ جس پہاڑ پر آسمان سے اتارے گے اسی پہاڑ میں دفن ہوئے بعض حضرات کہتے ہیں کہ مکہ میں جبل ابی قیس کے پاس دفن ہوئے ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے بعض حضرات کا کول نکل کیا ہے کہ طفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام نے آدم و ہوا علیہ السلام کو ایک تابوت میں اٹھا کر بیت المقدس میں دفن کیا ابن ساکر رحمت اللہ علیہ نے بعض حضرات کا یہ کول نکل فرمایا ہے کہ آپ کا سر مجید ابراہیم کے پاس اور پاؤں بیت المقدس کی چٹان کے پاس ہیں آدم علیہ السلام کے انتقال کے ایک سال بعد حضرت حوا علیہ السلام فوت ہوئیں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے حافظ ابن ساکر رحمت اللہ علیہ نے عطا خرسانی رحمت اللہ علیہ کا یہ کول نکل کیا ہے جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو مخلوق آپ کی جدائی کے گم میں آپ پر سات دن تک کروتی رہی آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت کی ذمہ داری آپ کے بیٹے شیرس علیہ السلام نے سمحلی اور حدیث کی روح سے آپ نبی ہوئے ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابو الزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع حدیث میں نکل کیا ہے کہ حضرت شیرس علیہ السلام پر پچاس صحیحے نازل ہوئے جب شیرس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے انوش کو وسیعت فرمائی اور شیرس علیہ السلام کے بعد انہوں نے معاملات کی ذمہ داری اٹھائی انوش کے بعد ان کے بیٹے کینن اور ان کے بعد محلہ یل نے ذمہ داری سنبھالی ان کے بارے میں ایران کے عزمین لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ ساتھ ریاستوں کے سربراہ بنیں اور آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے درخت کٹے شہر اور بڑے بڑے قلعے بنائے اور بابل اور سوش شہر عباد کیے آپ ہی انہیں ابلیس اور اس کے لشکروں پر سختی کی اور ان کو زمین کے مختلف علاقوں پہاڑوں اور دروں کی طرف دھکیل دیا بہت سے سرکش جنات کو قتل کر دیا آپ کے سر پر ایک بہت بڑا تاج تھا آپ لوگوں کو واضح نصیت کرتے تھے آپ کی حکومت چالیس سال قائم رہی جب آپ فوت ہوئے تو آپ کا بیٹا یرد معاملات کا ذمہ دار قرار پایا جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے خنوک کو وسیعت کی مشہور کول کے مطابق یہی خنوک ادرئیس علیہ السلام ہیں فریڈز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل پاپولار ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھئے گا جمعہ وارک فی امان اللہ اللہ حافظ